اسلام علیکم سیب سوٹیو ٹیوی کے ساتھ میں ہوں محمد فائد نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر آئی جی پی کمپلینٹ سینٹر پر شہریوں کی شکایات کا فوری ازالہ پنجاب پولیس کے خلاف شکایات کے لیے ایٹ سیون ایٹ سیون پر رابطہ کریں سی سیو پیو لاہور ظلفکار حمید کی زیرے صدارت میریج ہال سینیما ہالز اور تھیٹر مالکان کا اجلاس دورانے خطاب سی سیو پیو نے زور دیا کہ کرونا وارس سے بچاؤ کے لیے کاروبار نہیں ملکی مفاد کو دیکھنا ہوگا سی سیو پیو لاہور ظلفکار حمید کا کہنا تھا کہ کرونا وارس کے تدارو کے لیے ریایت کی کوئی گنجائش نہیں عوام کی صحت کے لیے اجتماع سے گریز ضروری ہے چھپ چھپ کر تقریبات کرنے والے خود کو اور دوسروں کو نقصان پہنچائیں گے سیٹی پولیس آفیسر فیصل آباد کی اوپن ڈور پولیسی کے بہترین نتائج مدشتہ تین ماہ کے دوران چار ہزار اکسو پانچ شہریوں کی شکایات اور مسائل کا حل شہری دفتری اوقات میں سیٹی پولیس آفیسر فیصل آباد سحیل محمد چودری سے ملاقات کر سکتے ہیں چنیوٹ تھانا محمد والا میں پینسٹ سالہ خاتون نون بھری کو مبینہ طور پر اس کے شوہر نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا دو دن تک ناش گھر پر ہی پڑی رہی اطلاع ملنے پر تھانا محمد والا پولیس نے ناش کو پوس مارٹم کے لیے ٹی ایچ کو ہسپتال لالیا منتقل کر دیا حسب زابطہ کار روائی عمل میں لائی جا رہی ہے اٹک پولیس نے جرائم پیشہ فراد کے خلاف مختلف کار روائیوں میں آٹھ ملزمان گرفتار کر لیے منشیات فروشوں سے انتالیس سو گرام چرز اور نجائز اسلحہ برامت ملزمان کے خلاف مختلف تھانوں میں مقدمات درج تھانا سیٹی حسن عبدال کی ٹیم نے منشیات فروش توقیر احمد سے پانسو گرام چرز برامت کر لی دوسری جانی مطلوب منشیات فروش ایوب اور فتوبہ سے ایک ہزار ایک سو گرام چرز برامت ملزمان کے خلاف علیدہ علیدہ مقدمات درج کر لیے گے تھانا سیٹی بی ڈویجن بہاول لگر صدر بہاول لگر مکلوڈ گنج سیٹی حروناباد اور کھجی والا میں الگ الگ پولیس کی کارروائیاں ملزمان ظلفکار شکیل علی اکبر جاوید کے قبضے سے دو سو سٹھ سٹھ لٹر شراب برامت تھانا سیٹی اے ڈویجن بہاول لگر منچن آباد سیٹی اے اور بی ڈویجن چشتیاں سیٹی حروناباد کی ناجاج اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کا روائی ملزمان عباس بشارت رمضان فیصل حسن قلیم اللہ اور آقیب گرفتار ناجاج اسلحہ برامت ملزمان کے خلاف مختلف تھانوں میں مقدمات درج ڈی پیو اٹیک کی زلہ بھر کی تاجر تنظیموں کے ساتھ ملاقات تاجر برادری کا قیام امن اور قانون کے نفاظ کے لیے مکمل تعاون کا اعلان ڈی پیو کو محافظ اٹیک کا خطاب دے دیا گیا ڈی پیو نے تاجروں کے ساتھ ہر وقت رابطے کی یقین دیہانی کروائی میاں والی پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کرنے والے آٹھ پولیس کانسٹیبل کی ترقی ڈی پیو حسن عصد علوی نے کانسٹیبلز کو اے ایس آئی کے عہدے پر پرموشن بیچ لگائے ڈی پیو میاں والی نے ترقی پانے والے افسران سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ میریٹ اور شفافیت کی بنیاد پر ترقی پانا آپ کی قابلیت کا ثبوت ہے محکمہ پولیس کی ملازمت بہت مشکل ہے ترقی پانے کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہوتی ہے ترقی پانے والوں میں حشمت اللہ، قدرت اللہ، عرفان خان، سیف اللہ، زاہید اقبال، شوکت علی، حفیظ حسن اور امجد خان شامل ہیں سی سی پیو لاہور ظلفکار حمید کی زیر صدارت میریج ہالز، سینیما ہالز اور تھیٹر مالکان کا اجلاس منقد کیا گیا سی سی پیو لاہور ظلفکار حمید نے میریج ہالز، سینیما ہالز اور تھیٹر مالکان پر زور دیا ہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے کاروبار کو نہیں ملکی مفاد کو دیکھنا ہوگا عوام کی صحت کے لیے اجتماعات سے گریز ضروری ہے سی سی پیو نے خبردار کیا کہ دنیا کے دیگر ممالک کی طرح پاکستان میں کرونا کے خطرات روز بروز بھڑھ رہے ہیں ایسے موقع پر انفرادی کی بجائے اجتماعی سوچ اپنانا ہوگی کرونا کے خلاف پابندیوں پر حضا کرانا طور پر عمل درامد ہونا چاہیے فلحال حکومت نے سات اپریل تک پابندیاں لگائی ہیں تاہم خدا نہ خواستہ کسی ہنگامی صورتحال میں پابندیوں میں توسیح بھی ہو سکتی ہے ظلفکار حمید نے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں مذہبی اجتماعات تک محدود کیے جا رہے ہیں اس لیے سماجی سرگرمیوں سے گریز کرنا وقت کی ضرورت ہے کم سے کم گھر سے باہر نکلا جائے اجلاسے خطاب کرتے ہوئے ڈی آئی جی آپریشنز رائے بابر سعید نے کہا کہ بین القوامی صورتحال کو مدے نظر رکھیں تو خدشہ ہے کہ کرونا وارث کا معاملہ بگڑ سکتا ہے چھپ چھپ کر تقریبات کرنے والے خود کو اور دوسروں کو نقصان پہنچائیں گے انہوں نے واضح کیا کہ فارم ہاؤسز میں بھی تقریبات کے نقاد ممنوع ہیں خلاف ورسی پر قانون حرکت میں آئے گا ڈیسٹریٹ پولیس آفیسر ایٹیک سید خالد حمدانی نے زلہ بھر کی تاجیر تنظیموں کے نمائندگان کے ساتھ اجلاس منعقد کیا اجلاس میں تاجیر برادری کے نمائندوں نے کہا کہ ڈی پیو سید خالد حمدانی کی پروفیشنل کمانڈ میں جو پولیسنگ ہو رہی ہے وہ اٹکی تاریخ کی سب سے کامیاب عوام دوست اور نتیجہ خیص پولیسنگ ہے جس کی بدولت قانون شکن قانون کے شکنجے میں آ رہے ہیں عوام کو تھانوں میں میرٹ پر انصاف مل رہا ہے اٹک پولیس عملی طور پر ہر قسم کے دباؤ سے آزاد نظر آ رہی ہے ڈیپو کی منیٹرنگ کمانڈ کی وجہ سے اٹک پولیس کے بروقت رسپانس کی بدولت ڈکیتی کے دوران عوام سے چھینے جانے والے مال کی ریکووری تیز ترین ہو رہی ہے یہ تھی اب تک یہ خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزر کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psea.tv